موسیقی جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جلسہ عام سے بیرسل سلطان محمود چودری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلن مارچ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا اور تاریخ اعزادی کشمیر پر مصبت اثرات مرتب کرے گا انہوں نے کہا کہ لندن میں تاریخی اتجاج کے ذریعے اقوام عالم کو کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر سکارلینڈ کو رفرینڈم کا حق دیا جاتا ہے تو کشمیریوں کو کیوں نہیں کیونکہ یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سکارلینڈ کے لوگوں کو رفرینڈم دیا جاتا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ 68 ایز اگو یونائٹی نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ قراردات پاس ہوئی تھی کہ کشمیری عوام اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی لیے یہاں بھی اگٹھے ہوئے اور 26 اکتوبر کو بلکسوز ملین مارچ کا انقاد بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ ہے وہ ہم کشمیر کی طرف مفضول کروائیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجیتی کا ہزار کریں دیگر مکنورین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملین مارچ کو پاکستان اور ازاد کشمیر کی تمام جماعتوں کی عمائج سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پرومن حل کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر مطید ہیں اور ملین مارچ کی کامیابی کے لیے برطانیہ بھر کی طرح شمالی برطانیہ نیو کیسل میڈلز برا اور گرد انواہ کی پاکستانی و کشمیری عوام مکمل جوش و جذبے کے ساتھ 26 اکتوبر کو ملین مارچ میں شرکت کریں گے 26 اکتوبر کو لندن میں ہونے والے ملین مارچ کی تپش بارتی ایوانوں میں بھی محسوس کی جاری ہے تاہم کشمیری پور عظم ہیں کہ اصول ازادی تک بارتی جاری ہے دنیا کے سامنے اشکار کرتے رہیں گے عرشد اچار ایوان نیوز میڈلز برا